ایران نے یورنیم افسودگی دوبارہ شروع کرنے کا اندیا دے دیا جوہری معادے سے امریکی دستبداری کے ایک سال بعد ایران 2015 میں تیہ ہونے والے معادے کی اہم شرائط سے نکل گیا ایرانی صدر حسن روحانی کا کہنا ہے کہ ہم یورنیم کو فروخت کرنے کے بجائے اپنے ملت میں استعمال کر سکتے ہیں ایران اندہ ساٹھ روز میں یورنیم افسودگی کا عمل دوبارہ شروع کرے گا امریکی وزیر خارجہ کا اچانک ایراک کا دورہ مائک پومپیو ایراکی حکام اور امریکی فوج سے ملاقات کریں گے امریکی وزیر خارجہ کا استقبال ایراکی حکام نے بغداد ائرپورٹ پر کیا اور انہیں سخت سیکیورٹی میں دال حکومت بغداد لائے گیا مائک پومپیو ایراکی حکام سے ملاقات کریں گے جس میں دائش کے سربراہ ابوبکر البغدادی کی نئی ویڈیو سامنے آنے پر دائش کے سربراہ کی تلاش اور دیگر دہشتگردوں کے خلاف کارروائی پر تبادلہ خیال کیا جائے گا امریکی ریاست کولارڈو کے اسکول میں فائرنگ سے ایک طالب علم حلاق جبکہ ساتھ سختی ہو گئے پولیس نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے دو ملزمان کو گرفتار کر لیا گرفتار ہونے والوں میں ایک اسکول کا طالب علم بھی شامل جرمنی میں ریاضی کے امتحان کو کورس کے مطابق بنانے کی صدائیں بلند کر دی طلبہ کی بڑی تداد انٹر کے ریاضی کے پرچے پر اعتراض کرتی نظر آئی طالب علم کی بڑی تداد انٹر کے ریاضی کے پرچے کو مشکل ترین قرار دے کر نراضی کا اظہار کیا تلیم و تربیت کی اسوسییشن کے سربراہ کا کہنا ہے کہ جائزہ لیں گے کہ سوالات کو کیسے آسان بنایا جائے ان کا مزید کہنا تھا کہ پرچوں کو چیک کرنے کے دوران نرمی برتنے کا سوچا جا سکتا ہے یا پھر امتحان نئے سرے سے کرائے جائیں گے اسٹریلیا میں ریت کے طوفان سے دل میں تاریکی چھا گئی اسٹریلیوی ریاستر وکٹوریا کے علاقوں کو طوفان نے اپنی لپیٹ میں لے لیا جس کے باعث ہر طرف تاریکی چھا گئی طوفان کے باعث چلنے والی گرد علود ہواوں کی رفتار 87 کلومیٹر پی گھنٹہ ریکارڈ کی گئی گرد علود ہوایں چلنے کا سلسلہ ایک گھنٹے تک جاری رہا امریکہ اور ایران میں جاری کشیدگی کے بعد تہران کی کرنسی میں گراؤڑ ایرانی ریال کی قیمت سات ماہ کی کم ترین سطح پر ریکارڈ گزشتہ برس اکتوبر کے بعد سے یہ ایرانی کرنسی کی کم ترین قیمت ہے لاہور داتا دربار کے باہر خودکش حملے میں تین اہلکاروں سمیت دس افراد شہید جبکہ بیس زخمی ہو گئے داتا دربار کے گیٹ نمبر دو کے باہر ایلیڈ فورس گاڑی کے قریب زوردار دھماکہ ہوا دھماکے کی اطلاع ملتے ہی پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کے حلکار موقع پر پہنچے اور علاقے کو گھرے میں لیتے ہوئے زخمیوں کو فوری طبی امداد کے لیے قریبی ہسپتال منتقل کر دیا گیا وزیر عظم نے سابق وزیر خزانہ اصد عمر کو اہم ذمہ داری سونپ دی وزیر عظم عمران خان نے اصد عمر کو حکومت کا حصہ بنانے کے لیے نئی ذمہ داری دیتے ہوئے قائمہ کمیٹی برائے خزانہ بنانے کی منظوری دے دی اصد عمر نے قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی برائے خزانہ کی سربراہ دیا جانے کی تصدیق کر دی